بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بلاہر عمران حان کو وہ خبر مل گئی جس کا عمران حان کو بے سبری سے انتظار تھا کپتان عمران حان کی بڑی جیت اس خبر کی تفصیلات آگے چل کر آپ ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن خبر کی تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کپتان عمران حان صاحب کی بڑی جیت اس خبر کی تفصیلات کچھوں ہیں کہ پشاور علی امین گنڈاپور وزیراعلا خیبر پختوہاں منتخیب علی امین گنڈاپور باریک سریعہ سے خیبر پختوہاں کے بائیسویں قائد ایوان منتخیب ہوگے نوم منتخیب سپیکر خیبر پختوہاں اسمبلی کے زیرستارہ تو انہوں نے اجراز میں خبر پختوہاں کے بائیسویں قائد ایوان کے لیے ووٹنگ ہوئی ازاد حصیت میں ڈیرہ اسمہ خان سے الیکشن جیتنے والے علی امین گنڈاپور کو سنی اتخابت کو سے کہ مہت حاصل تھی جبکہ ان کے مدہم قابل مسلم لیکنون کے عباد اللہ خان تھے جنہیں پیپرز پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی حمایت بھی حاصل کی سپیکر کے پی کے اسمبلی نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہ علی امین گنڈاپور نے نوے ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مدہم قابل امیدوار عباد اللہ نے صرف سولہ ووٹ حاصل کیے اس طرح علی امین گنڈاپور نوے ووٹ لے کر وزیراعلا خیبر پختوہاں منتخیب ہو گئے اور کپتان کو بڑی چیت مل گئی اور کپتان کو اس خبر کا بسبری سے انتظار تھا شکریہ دیکھنے کے لئے ویڈیوز اور نیوز اپڈیٹ اور کپتان کو بڑی چینلی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاج پاکستان زندہ بات